بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا بزبان رتاس حسین اور ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں یہ چولستانی ایریا ہے یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ جیسے کہ ہمارے جو ہینڈ پمپ ہیں ان کا جو سلسلہ جاری ہے تو اسی سلسلے میں یہاں پہ ہمارا ایک ہینڈ پمپ یہاں پہ لگوایا گیا ہے جس کے لیے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے ہماری کچھ بہنیں ہیں انہوں نے اپنی بہن مرہومہ پروین اختر صاحبہ کے روح کی احسال سواب کے لیے ہینڈ پمپ یہاں پہ لگوایا ہے ان غریب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو یہ ہدیعہ ہے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہماری جو بہن ہیں مرہومہ پروین اختر صاحبہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور آگے شیئر ضرور کیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی ایسے بھائی تک پہنچے جو اس طرح کے مزید نیک کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹا سکے اور ساتھ دے سکیں ابھی ہم چلیں گے اس ہینڈ پاپ کا ویزٹ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو کس کے پانی سے مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہیں گے ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک جگہ بھی بنا دی گیا پودے یہاں پہ کچھ لگا دی گئے ہیں تاکہ مزید سہولت حاصل ہو سکے تاکہ جو لوگ گزریں اس کے سائے میں بیٹھ سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف اور شفاف پانی اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے بھی یہاں پہ یہ دیکھیں آپ بنائے گئی ہے جگہ جس پہ جانور بھی آکے پانی پی سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ پمپ نمبر 152 صدقہ جاریہ برائے اسال سواب مرہومہ پروین افتر صاحبہ کے روڑ پکا بستی ملوک من جانب سسٹر تو ہماری یہ جو بہن اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں ان کی بہنوں کی طرف سے ہی یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ ڈونیٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہن کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے اور جو ان بہنوں نے اس کو یہاں پہ لگوایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی مال میں اور رزق میں برکت اطاف فرمائے باقی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں صاف اور شفاف پانی اس کا مزید جو کچھ ہمارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ان کو اس کے پانی سے کتنا فائدہ ملا ہے اور اس سے پہلے ان کو کیا مشکلات تھی اسلام علیکم جی علیکم اسلام اچھا باب جی آپ بتائیں گے کہ پانی کے آپ کو پہلے کیا مشکل تھی یہاں پہ پانی تھوڑ جائیں دور ہوں بھائر کے لیاندے سے مال پانی پورو کھالے پلاندے سے اچھا اچھا دور ہوں جا کے پلاندے سے اچھا اچھا گرمی ہے جیسے کھالے پانی موک چند ہے پھر کی نکتنگی ہوں دیس لوگا نگروب کین پھر کر لیاندے سے کین بھنا کے لیاندے سے ہونے نلکا توڑے کو لگیا ہے گا ہونے پانی پلاندے اچھا اچھا اے ساڑی باجی نے پروین اختر صاحبہ اللہ نے پیاری ہو گئے نے انہوں نے سال سواب واسطے انہوں نے پہنانے لوایا ہے گا انہوں نے حق کے ضرور تسی دعا کرنا دعا دعا اللہ تعالی دعا ماں قبول فرما ہوئے ٹھیک ہے آمین چھوڑے پہ تسی دسو پانی دے کنی مشکلات چیے تھے پانی دے سارچی سانوں بہت مشکلات سے تقریبا پہلے دربار پانی پارک لیاں دے سی اچھا جڑا اچھا دربار کلو جا کے پانی پارک لیاں دے سی اچھا لیکن اچھے سانوں پانی دیا نلکہ لگ گیا سامنے بہت سہولت ہوگی مال واسطے بھی اور آپ نے پین واسطے استعمال کرنے واسطے سانوں بہت جیرہ سو چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی اچھا ہو گیا توڑے باستے باقی یہ نلکہ تھا باجی انہوں نے تھے لبانا سی وہ لبا دیتا ہے لیکن ہونے حفاظت کرنا خیال کرنا کل قابل خراب ہو جانتا ہے وہ ٹھیک کرنا یہ توڑا فرض ہے گا یہ توڑے ذمہ ہے گا کیونکہ یہ تو ہور مسافر بھی ٹپ دے گے دیکھو سارا رستہ پی ہے سامنے وہ رستہ سامنے گزر رہے ہیں لوگ گزر دے ہیں اپنے مال مویشی بھی لے کے جان دے ہیں وہ بھی سارے پانی پین گے توڑے زہر ہے بلکو سارے دیا کر رہے ہو چلو ماشاء اللہ باجی پروین اختر صحابہ واسطے ضرور تسی دیا کرو جنہ دے اپنی 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 دے پینہ نے اے توڑے واسطے لوایا ہے باجی پروین بڑا دیا کرنے گے توڑے بچے نوں توڑے پینہ نوں توڑے مال داننوں بلکو باجی پروین انہوں نے تلانہ پیارے ہو گئے تے انہوں نے جنہوں نے پینہ نے انہوں نے انہوں نے باڑے بیر مارک بلکو جی دعا کرنا باجی تسی پانے کتھوں پہلے بھار دی سی دربار تو پانے بھار کے لیے آن دی سی مورتہ تونوں بڑی آسانی ہو گئی تواڑے ساڑے گھر دے سامنے یہ تھے نلکا لگیا جی 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 چیالو جی اللہ تعالی تواڑے واسطے آسانیہ پیدا فرماوے جی مزید آسانیہ باقی نلکے دہ ہون تسی خیال تسی رکھنے جی یہ کس کس چیز کے پودے لگا دیئے ہیں یہ سارا آم کے پودے ہیں تھوڑا سا ایدھر آجا ہے آپ کے آواز نہیں آرہی پہلے ہم یہاں بتا دیں پھر ہمیں دکھا دیں یہ سارا آم کے پودے لگے ہوئے ہیں اور جامن بھی لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو سوانجنہ ہے وہ بھی لگا دیا سوانجنہ بھی آپ نے لگا دیئے تو انشاءاللہ اس کے پانے سے اللہ تعالی اس میں برکت دالے گا اور آپ کے لئے اس میں وہ پھل بھی دے گا اور سایا بھی فرام کرے گا تو دکھائیں ہمیں وہ اپنا جو پودے آپ نے لگایا ہیں اچھا یہ یہاں پہ آپ نے لگایا ہوں اچھا یہ تو یہ تو میرے خلال پہلے کا لگا ہوا ہے شاید یہ اب لگایا آپ نے نہیں سار یہ بیجے ہیں اچھا بیجے ہیں اچھا اس سے پہلے جب بور کا آپ کو بتایا تھا کہ یہاں بور لگے گا تو اس وقت آپ نے یہاں بیج دیئے تھے اچھا اچھا چلے ماشاءاللہ اس لئے گملا بھی نہ ہوا کیا بکری پہ حرونہ کھائیں اچھا یہ گملا سا بنا دیا بکری وغیرہ کے اور یہ سوانجنہ لگا دیا آپ نے ادھر ساتھ اور یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ نے بکریوں کا جو گوبر ہوتا ہے وہ بھی اس کے قریب ڈال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بکریوں کا جو گوبر ہوتا ہے مہنگنے ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اردگردینوں نے ڈال دیا ہے تاکہ یہ انشاءاللہ جلد پھلے پھولے سوانجنہ کا جو پودہ ہوتا ہے یا درخت ہم کہہ لیں بہت فائدے مند ہے انسانی صحت کے لئے بھی پھل بھی اس پہ لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پکانے کے بھی یہ کام آتا ہے اور مزید بھی سایہ بھی فرام کرتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے فلائی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا پہ آمان